موسیقی السلام علیکم ایورز آن لائن آئی ٹی سیلیشن میں میں آپ کو خوش شمدید کہتا ہوں کورل را کی یہ ماری گیارویں کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر میں آپ کو سکول ایڈمیشن فارم بنانا بتاؤں گا اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ سکول کالیج یا یونیویسٹی کا ایڈمیشن فارم بنا سکتے ہیں یہ ایڈمیشن فارم بنانے کے لیے جو جو ٹولز میں یوز کروں گا وہ سارے ٹولز میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ ایڈمیشن فارم میں آپ کو لائی ویڈیو کے اندر چل کے بتاؤں گا کہ یہ ایڈمیشن فارم میں کس طرح کروں گا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ انٹریکٹیف فیل ٹول نظر آ رہا ہے یہ ٹول ہم یوز کریں گے بیک گراؤنڈ کے اوپر دو کلر جو ہم نے فیل کی ہوئے ہیں ان کلرز کو فیل کرنے کے لیے ہم انٹریکٹیف فیل ٹول یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک سائٹ پہ ایک بلکل چھوٹی سی باریک سی یہ پٹی نظر آ دی ہے جو جو پٹی ہم نے لگائی ہے یہ بارڈر جو ہم نے کریئٹ کیا یہ بھی ہم نے فیل ٹول کے مدد سے اس کے اندر کلر فیل کیا ہے اس کے علاوہ نیکس جو ہم کمانڈ اس کے اندر یوز کریں گے وہ الائنمنٹ کی کمانڈ یوز کریں گے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس آپ کو بلکل ایکول نظر آ رہے ہیں یا پھر یہ آپ کو ریکٹینگل جو بلکل ایکول نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ سنٹر میں جو ریکٹینگل نظر آ رہے ہیں ان سب کو الائنمنٹ کرنے کے لیے ہم الائن اینڈ ریسٹریبیوٹ کی کمانڈ یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم لیفٹ رائٹ اور یہاں پہ الائنس سنٹر ورٹیکلی کی کمانڈ یہ تین کمانڈ یوز کریں گے آرڈر کے اندر فرنٹ کی کمانڈ یوز کریں گے آپ کو فارم کے اوپر جتنا بھی یہ ٹیکس نظر آ رہا ہے یہ ٹیکس ہمارا بیہائنڈ پہ ہوگا اور اس ٹیکس کو ہم فرنٹ لانے کے لیے ٹو فرنٹ کی کمانڈ یوز کریں گے اس کے بعد ہم گراف پیپر یوز کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فول نائم کے لیے ہم نے یہ باکس کریٹ کیے فادر نائم کے لیے یہاں پہ باکس کریٹ کیے تو یہ جتنے بھی باکس ہم نے کریٹ کیے یہ ہم نے گراف پیپر یوز کیا اور گراف پیپر کی مدد سے ہم نے یہ باکس کریٹ کیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو کچھ فارم اس طرح بھی ملیں گے جو فارم سارے باکس کے اندر بنے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ ہر باکس کے اندر ایک ایک کریکٹر لکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے فارم بنانے کے لیے بھی گراف پیپر ہی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم آوٹلائن ٹول یوز کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ریکٹینگل جتنے بھی ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ٹاپ پہ آپ کو ریکٹینگل جو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو بارڈر یالو کلر کا ہم نے دیا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے آوٹلائن ٹول یوز کیا ہے جس کی ایف ٹول شاٹ کی ہے اس کے بعد ہم پاور کلپ کی کمانڈ کو یوز کریں گے پاور کلپ کی کمانڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں یہ چھوٹی چھوٹی لائنز نظر آ رہی ہیں اور یہ لائنز آپ کو یہاں پہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر نظر آ رہی ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ کے انسائیڈ ایریا میں یہ لائن ایڈ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ پاور کلپ کی کمانڈ یوز کی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے اور بیک سائٹ پہ اس لوگو کا آپ کو یہاں پہ شیڈو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پکچرز کے لیے جو ہم نے یہ area create کیا ہے اس کا بھی آپ کو یہاں پہ background پہ شیڈو نظر آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ shadow tool use کیا shape tool ہم نے use کیا ہے یہاں ٹاپ پہ ایک rectangle لے کے اس rectangle کے یہ جو corner ہم نے curve کیا یہ curve کرنے کے لیے ہم نے shape tool استعمال کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ڈیزائن ہم نے جو کریٹ کیا یہ ہم نے ایک سرکل لیا اور سرکل کے مدد سے انٹرسیکٹ کی کمانڈ یوز کر کے تو یہ ڈیزائن کریٹ کیا تو یہ ساری نو کمانڈ بنتی ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر استعمال کی ہیں اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی موٹی کمانڈ میں نے یوز کی ہے وہ آلریڈی آپ کو پچھلی ویڈیو اس کے اندر میں بتا چکا ہوں اب میں آپ کو لائیو ویڈیو کے طرف لے کے چلتا ہوں اور میں کورولڈرا کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایڈمیشن فارم ہم نے کس طرح کریٹ کیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ برائے مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیں تاکہ میری آئی ٹی سی ریلیٹیڈ اور گرافیس تک اور کی جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں ان سب کی انفارمیشن آپ کو مل سکے اب ہم کورولڈرا کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈمیشن فارم ہم کس طرح کریٹ کریں گے موسیقی 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 موسیقی